ہالی ووڈ ریکیپ سکرین پریزنٹنگ برننگ برائیڈ اس کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ریڈیو میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بہت جلد توفان آنے والا ہے اسی لیے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی کھڑکیوں کے سامنے بورٹس لگا دیں وہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جونی ہے یہ ایک ٹائگر کو خریدنے آیا ہوتا ہے جس آدمی نے اس کو ٹائگر دینے کے لیے بولا ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس پرمیشن لیٹر ہے کیا جس پر وہ اسے اپنا پرمیشن لیٹر دکھاتا ہے اور اب وہ آدمی جونی کو پنجرہ دکھاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا ٹائگر ہے جونی دراصل ایک انیمل سفاری کھولنا چاہتا ہے اسی لیے اسے یہ ٹائگر چاہیے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ٹائگر ٹرینڈ ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ پہلے یہ سرکس میں موجود نہیں تھا اور ٹرینڈ بھی نہیں ہے تب ہی جونی کہتا ہے کہ مجھے تو ایک ایسا جنور چاہیے جو کافی زیادہ ٹرینڈ ہو اور لوگوں کو ڈرا سکے اب یہ تو ٹرینڈ نہیں ہے اس لیے میں تمہیں اس کے کم پیسے دوں گا اس بات پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ ایک گوڑے کو کھا گیا اور وہاں کھڑے تین سو لوگوں کو ڈرا دیا یہ کہانی جب جونی سنتا ہے تو اب وہ ٹائگر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جانے سے پہلے وہ آدمی جونی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ٹائگر نے دو ہفتے سے کچھ نہیں کھایا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹائگر کتنا زیادہ خطرناک ہے اور جونی کو اس ٹائگر سے بچ کر رہنا ہوگا وہ آدمی جونی کو ٹائگر کا پنجرہ بھی بدلنے کا طریقہ بتاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیلی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوتا ہے جونی دراصل ان کا سٹیپ فادر ہے یعنی کہ سوتیلا باپ مگر یہ دونوں اسی کے ساتھ رہتے ہیں ویسے تو کیلی ہی اپنے بھائی کا حیال رکھتی ہے مگر اس کو کالج جانا ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنے بھائی کو کیور سینٹر چھوڑنے آئی ہوتی ہے اور جیسے ہی اپنے بھائی کو گوڈ بھائی بولتی ہے تو تب ہی وہ چیہنے چلانے لگتا ہے مگر پاس ہی کھڑی ایک لیڈی اسے چپ کروا دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک اور لیڈی آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ہم کیلی کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے اس کا اکاؤنٹ پوری طرح سے کھالی ہے یہاں کیلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے وہ جونی نے نکلوا دیئے ہیں اور اب اس کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی پیسہ نہیں بچا دوسری طرف جونی اس ٹائگر کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے یہاں پر اور بھی بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں جو جونی کا انتظار کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ کر سبھی کام پر لگ جاتے ہیں تب ہی وہ ٹائگر جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ انہی میں سے ایک ورکر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی انگلی کو کٹ لیتا ہے جونی اس کو یہاں سے ڈاکٹر کے پاس جانے کو بولتا ہے اس کے لیے جونی اسے کچھ پیسے بھی دیتا ہے ادھر ہم باقی ورکرز کو دیکھتے ہیں جو گھر کے سبھی کھڑکیوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر کیلی اور اس کا بھائی بھی پہنچ جاتے ہیں کیلی جونی سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے اکاؤنٹ سے سارے پیسے کیوں نکلوائے جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری موم کے مرنے کے بعد سارے پیسے میرے ہو گئے دراصل کیلی کی موم نے مرنے سے پہلے کوئی بھی وسیعت نہیں چھوڑی تھی اسی وجہ سے سارے پیسے جونی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہوتے ہیں اب کیلی جونی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے میرے بھائی کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ میں نے خرچ کر دیئے اور اب میرے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں بچا کیلی بھی اچھے سے جانتی ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس پیسے ہوتے بھی تو وہ اسے نہیں دیتا اور یہ اپنے بھائی کو بھی ابھی اس آدمی کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی اب یہ اپنے پروفیسر کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں ابھی بھی اپنے سیمسٹر کو کینسل کروا سکتی ہوں جس پر وہ اسے کہتے ہیں کہ تم بہت بار ایسا کر چکی ہو اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے سکالرشپ کو ختم کر دوں گا کیلی کہتی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے میں اپنے سیمسٹر کو آگے نہیں کرواؤں گی پھر اس کے بعد کیلی اپنے بھائی کو سونے کے لیے بھی دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے کیلی کو رات میں ایک سپنا آتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کو مار رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ اٹھ جاتی ہے باہر بہت زیادہ تیز توفان چل رہا ہوتا ہے یہاں پر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا چیرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر اس نے ٹائگر کو گر کے اندر کھلا چھوڑ دیا ہوتا ہے ادھر کیلی اس سپنے کی وجہ سے اپنے بھائی کو دیکھنے جاتی ہے لیکن اس کا بھائی آرام سے سو رہا ہوتا ہے پر اس کو یہاں پر لکھا ہوا ایک نوٹ ملتا ہے جو جونی کا ہوتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ سٹور میں جا رہا ہے اس کے بعد کیلی پھر سے پانی لینے جاتی ہے پر جب یہ پانی لینے جائی رہی ہوتی ہے تب ہی سیڈیو میں کھڑے ٹائگر کو دیکھتی ہے جو اس کے گھر میں ہے یہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈھر جاتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر کے اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی طرح سے اس گھر سے باہر نکلے وہ کھڑکی کے راستے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے پر ساری کی ساری وینڈوز پوری طرح سے بورڈ سے بند کر دی ہوتی ہیں یہ اپنا فون ڈونڈتی ہے لیکن اس کو اپنا فون بھی نہیں مل رہا ہوتا تب ہی یہ گھر کے فون کو چیک کرتی ہے مگر وہ بھی نہیں چلتا کیونکہ توفان بہت تیز ہے اس کے بعد یہ اپنے بائی کو دیکھتی ہے وہ بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتا اب یہ اپنے فون کو ادھر ادھر ڈھوڑنا شروع کر دیتی ہے اور آخر کار اس کو اپنا فون مل جاتا ہے یہ اپنے فون سے ہیلپ لائن پر کال کرتی ہے تاکہ اس کی کوئی مدد کر سکے مگر توفان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں نیٹورک پوری طرح سے بند ہوتا ہے اب یہ جونی کو فون کرتی ہے مگر اس کا فون بھی گاڑی میں ہوتا ہے اور جونی ایک باہر میں شراب پی رہا ہوتا ہے اس کے بعد کیلی پھر دروازے کی طرف جاتی ہے کیلی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا شور ٹائگر سن لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے اب یہ باتروم کی طرف بھاگ جاتی ہے لیکن ادھر بھی ٹائگر اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اسے وہاں پر چمنی دکھتی ہے اور وہ چمنی میں چھپ جاتی ہے اس سے پہلے کہ ٹائگر اس کو آ کر پکڑتا ہے اسی دوران اس کا فون نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی ٹائگر اس پر اپنا پاؤں رکھ لیتا ہے کیلی کو ڈر کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور جیسے اس کا پسینہ نیچے گرتا ہے ٹائگر اسے سونگتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ چمنی میں کوئی ہے دراصل ٹائگر نے اسے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر یہ اپنی جان بچاتے ہوئے اوپر کی اور چلی جاتی ہے اب کیلی کسی بھی طرح سے ٹائگر سے بچ کر ایک کمرے میں جاتی ہے اچانک سے ٹائگر اس کمرے میں دروازہ توڑنے لگتا ہے یہ اپنے بھائی کو لے کر بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور ساتھی بیڈ کے کنارے پر پرفیوم ڈال دیتی ہے تاکہ ٹائگر کا دھیان بٹکا سکے مگر ٹائگر نے انہیں یہاں پر بھی دیکھ لیا ہوتا ہے ٹائگر بیڈ کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ دونوں دوسری سائٹ سے نکل کر کے باغ گر کے کیچن کی طرف جاتے ہیں کیلی کچن میں سے گوشت نکالتی ہے اور اس میں دوائی ملا کر ادھر ادھر فینک دیتی ہے اب یہ دونوں چھپتے ہوئے دوسری کمرے میں چلے جاتے ہیں مگر ٹائگر نے انہیں یہاں پر بھی دیکھ لیا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے کے سراہوں میں سے انہیں دیکھ لیتا ہے کیلی کھڑکی کی دیوار کو بھی توڑ دیتی ہے تاکہ وہ باغ سکے مگر کیلی ٹائگر کے آنے سے پہلے دوسری طرف چلی جاتی ہے پر ٹائگر بھی ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ ٹیبل سے راستے کو بند کر دیتی ہے اس کمرے میں اب یہ کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر ان پر بھی بہت مضبوط بورڈ لگا ہوتا ہے جو یہ توڑ نہیں پاتی اب اس کی نظر گولیوں کے اوپر پڑتی ہے اور وہ گن کو ڈونڈنے لگتی ہے مگر اس کو گن نہیں ملتی لیکن لائف انشورنس کے کچھ پیپرس ملتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بائی کی موت کے بعد جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ جونی کو مل جائیں گے ان سب باتوں سے اب اس کو تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے کہ کون اس کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے اب کیلی گوڈ سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے گن مل جاتی ہے یہ گن میں گولین ڈال کر آگے جانے لگتی ہے اور اسی گن سے ٹائگر کو مارنے ہی والی ہوتی ہے پر وہ گن نہیں چلتی اب ٹائگر اس کے پیچھے پڑ چکا ہوتا ہے یہ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے اس کے بعد کیلی کچن کی طرف جاتی ہے مگر ٹائگر اس کا وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا وہاں پر یہ چولے پر آگ جلا دیتی ہے مگر ٹائگر کو اس سے بھی زیادہ اثر نہیں پڑتا تب ہی اس کو یہاں پر ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو کھلی ہوتی ہے اس کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوا ہوتا یہ اس کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے اب یہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے یہ اسے اکیلا ہی اندر نہیں چھوڑ سکتی یہ اپنے بھائی کے لیے واپس اندر آ جاتی ہے اور اسے ڈونڈنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایک کونے میں بیٹھا بلکل ہاموش اور ڈھرا ہوا ہوتا ہے یہ اپنے بھائی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گی کیلی اُدھر ہی ایک ڈنڈے پر کپڑا باندھ کر اس میں آگ لگا دیتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے وہاں اسے ٹائگر ملتا ہے یہ اس پر گولی چلاتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ہی اس نے جو کپڑے پر آگ لگائی ہوتی ہے اس کی مدد سے یہ ٹائگر کو خود سے دور کر رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کچن میں جانے لگتی ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے یہ دونوں جا کر فریزر میں چھپ جاتے ہیں اب ٹائگر اسے کھول نہیں پاتا کیلی ادھری اپنے بھائی کو فریزر میں سلا دیتی ہے اور خود بھی زوجاتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرتی ہے کہ باہر کوئی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جونی ہے جو اپنی گن لے کر گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس نے دروازہ کھول دیا ہے جب کیلی اور اس کا بھائی دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو کیلی کو جونی پر شک ہونے لگتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری موم بھی مجھے چھوڑنے والی تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھوڑ دے میں نے اسے خود ہی مار دیا اس کی بات اسے کیلی سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے ٹائگر کو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے بھیجا ہے کیلی اس کو کہتی ہے کہ پلیز ہمیں یہاں سے جانے دو جب یہ سب باتیں جونی کو کہہ رہی ہوتی ہے اور وہ انہیں مارنے والا ہوتا ہے تب ہی ٹائگر جونی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زندہ ہی کھانے لگتا ہے کیلی موقع پا کر اپنے بھائی کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتی ہے کیلی اور اس کا بھائی دونوں بچ جاتے ہیں جبکہ وہ انسان جو ان کو مارنا چاہتا تھا وہ خود ہی بیچارہ ٹائگر کا شکار بن گیا کیلی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چلی جاتی ہے اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو اس کی سزا ہمیں جلد یا دیر سے ملی جائے گی اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی کہانی کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں